السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نزا بیوٹ دوستو آج کا واقعہ جو ہے بہت پیارا ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ ایک بار حضرت ابراہیم خلی اللہ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اپنی صورت دکھاؤ اب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اس واقعے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے واقعہ پورا سنیں انشاءاللہ شروع سلے کے آخر تک اگر آپ نے پورا سن لیا انشاءاللہ آپ کو کچھ ضرور انشاءاللہ ملے گا آپ کو کچھ حاصل ہوگا کیونکہ ایسی ہی چیز کی اس دور میں اس وقت میں ہم کو ضرورت ہے شروع کرنے سے پہلے تھوڑی گزاریش چینل پر میرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کون کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیں شیئر کے روح میں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم انسان کا بھولا ہو جانا بیماریوں کا آنا ملک الموت کے آنے کا اطلاع ہے اطلاع ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے اپنے مالک و خالق کی خالق کو رازی کر کے جہان فانی سے رخصت ہوتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے بارگاہ مستوی علیہ السلام تو وہ تسلیم میں آرز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ میرے قاسدوں کے پیام پہنچا دینے کے بعد بھی نہیں ڈرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں ان کی روح قبض کر کے انہیں کہتا ہوں اے انسان کیا میں نے تیری طرف پہ در پہ قاسد نہیں بھیجے اور ایک ڈرانے والے کے بعد دوسرا ڈرانے والا نہیں بھیجا اب میں وہ آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی قاسد نہیں میں ڈرانے والا ہوں جس کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا سامین حضرات ملک الموت کی شکل و شباہت اور اس کی حیبتناک آواز اگر لوگ سن لیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگ مرنے والے پر رونے کے بجائے اپنے آپ پر رونے لگ جائیں گے اللہ ملک الموت کی ڈراؤنی شکل کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پرداشت نہ کر سکے اب ملک الموت کی شکل کیسی ہے آپ مرائدہ فرمائیں گے سیدنا اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام و تسلیم نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم کفار و فجار کی روحوں کو قبض کرتے ہو اللہ تو ملک الموت موت کے فرشتے یعنی حضرت ازرائیل اسلام نے عرض کیا کہ آپ دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکیں گے آپ کے اسرار پر ملک الموت نے کہا آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے پھر کہا اچھا اب میری طرف دیکھئے اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص جس کے سر میں سے آگ کے چھولے نکل رہے تھے اور کانوں میں سے بھی آگ نکل رہی تھی یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی تاری ہو گئی آپ پہ ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اللہ اب جو دیکھا تو آپ اپنی پہلی شکل میں موجود تھے آپ نے پھر ملک الموت سے فرمایا اگر کافر کو فقط تمہاری شکل دیکھنے کی یہ تقلیب برداشت کرنی ہو تو یہ بھی بہت بڑی سزا ہے اللہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اپنی وہ شکل دکھائیے جس میں مومنین اور صالحین اور مومن انسان کی ارواح قبض کرتے ہو یعنی روح قبض کرتے ہو جان نکلتے ہو فرشتے نے کہا ذرا مو دوسری طرف کیجئے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے مو دوسری طرف کیا اور آپ نے پھر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا جس کا جسم مہک رہا تھا جس کا لباس صفید تھا فرمایا اگر مومن کو بوقت وصال تیری شکل ہی دکھا دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے اللہ فکر یعنی مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے اتنا خوبصورت چیر آپ کا ہوتا ہے سامین حضرت آپ نے سماعت فرمایا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سیدنا عبرہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کو اپنی دونوں حالت دکھا دی کہ وہ اللہ کے دوستوں کی ارواح کے شکل میں قبض کرتے ہیں اور دشمنان خدا کی روحوں کو کس شکل میں قبض کرتے ہیں اللہ فکر بعض لوگ کل نفسی ذائقت الموت پڑھ کر کہتے ہیں کہ ایک دن سب نے مرنا ہے کیا برے کیا کیا برے کیا نیک کیا ولی کیا غوث کیا قطب کیا عبدال اور کیا نبی اور رسول سب نے موت کا پیالہ پینا پیا سب نے موت کا پیالہ پیا اور پینا ہے اور وہ سب کے مرنے کو برا برابر جانتے ہیں تو یاد رکھو دوستو موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکنا ہے اور چکے گا مگر ازدار فانی سے رخصتی کا حال سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ بدنصیب وہ ہیں جن کی روح بڑی سختی سے قبض ہوتی ہے اور کچھ صاحبِ عظمت و جلال اور بلند پایا ایسی ہستیاں ہیں جن کی روح پر یہ آسانی اور پروکار طریقے سے قبض ہو جاتی ہے مرک الموت حضرتِ عزرائیل علیہ السلام بھی ان کے متیوب فرماوردار ہوتے ہیں اور بغیر ان کی اجازت کے ان کی روح پر فتوح کو قبض نہیں کرتے جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے حضرتِ ابو حریدی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مرک الموت لوگوں کے پاس کھل لمکھلہ آیا کرتے تھے لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے تھپڑا مار کر اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی تو وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو عرض کیا اے اللہ تعالیٰ تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری ہاتھ پھوڑ دیئے اگر وہ مقرب نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ پیل کی پیٹ پر رکھ دیں ان کے ہاتھ سے نیچے اتنے بال آ جائیں گے بہرحال کمر بال کے بدلے ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر لیا جائے ملک الموت نے یہ پیغام دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا عرض کیا موت فرمایا اگر موت ہی ہے تو پھر ابی سے روح قبض کر چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے ان کو سنگا تو ان کی روح قبض ہو گئے ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے آگ دوبارہ عطا ہو گئے بس اس دن کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام چھپ کر آنے لگے اور بارگاہ نبوت میں بلا اجازت حاضر نہ ہوئے یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض کرنے کیلئے آئے تھے آپ تو پہلے میرے آقا سے ہمارے اور آپ کی پیارے آقا سے اجازت تلقی تھی سبحان اللہ آگے ملائدہ فرمائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو موجود سے بہت ڈل لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جب دوستوں کو ملے ہوئے عرضہ گزر جائے تو ایک دوسرے کے مشتاق ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو عرض کی مولا کریم میں تیری ملاقات کا مشتاق نہیں پس ایک پھول انہیں عطا کیا اور ابراہیم نے اس کو سونگا اور اس کے سونگنے میں ہی روح قبض ہو گئی سبحان اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام بڑے بغیرت تھے جب گھر سے بہا تشریف لے جاتے تو دروازوں کو تالے لگا کر جاتے تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو سکے ایک دن واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر میں ایک شخص کھڑا ہے آپ نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں وہ ہوں جو شاہوں سے نہیں ڈرتا کوئی ہجاب میرے لئے ہجاب نہیں دعود علیہ السلام نے فرمایا واللہ تم ملک الموت میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے کمبل کو اڑا اور آپ کی روح قبض ہو گئی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مزاق پرسی کی تو آپ نے فرمایا کہ میں بے چین اور غمگین ہوں اتنے میں ملک الموت علیہ السلام نے حاضری کی اجازت طلب کی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ملک الموت حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے آپ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی تھی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی سے اجازت چاہیں گے آپ نے اجازت مرحمت فرمائی وہ حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی فرماورداری بجالا ہوں اگر آپ فرمایا تو آپ کی روح قبض کرلوں اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں آپ نے فرمایا اے ملک الموت کیا تم اس پر معمور ہو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ نے فرمایا ملک الموت تم اللہ تعالیٰ کا حکم بجالاؤ چنانچہ انہوں نے روح قبض کرلی اللہ حضرت تمیم واری رحمت الرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا اے ملک الموت میرے دوست کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ اس لیے میں نے اسے رنجو راحت دونوں طرح آزمایا ہے اور اسے اپنی رضا کے مطابق پایا میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں سے نجات بخشوں تو ملاک الموت پاسو ملائکہ کی جماعت کے ہمراہ چلتے ہیں ان کے ساتھ جتنی خوشبو والے کفن اور پھولوں کی شاقے ہوتی ہیں جن سے ترہ ترہ کی خوشبویں آتی ہیں اور یہ بیسیوں رنگی ہوتی ہیں ان کے پاس مشک میں لپٹا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے تو ملاک الموت فرشتوں کے ہمراہ پیٹ جاتے ہیں ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عز پر رکھ لیتا ہے اور مشک میں بسے ہوئے ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے اب اس کے دل کا میلان جنت کی طرف ہوتا ہے کبھی ازواجے متحارہ کی جانب کبھی لیباس کی طرف کبھی بھلوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جیسے روتے ہوئے بچے کا دل گھر والے پہلاتے ہیں اسی طرح اس کا دل بہلایا جاتا ہے اس کی جنتی ازواج جتنی ازواج اس وقت خوش ہو رہی ہوگی اس کی روح قالب میں پھڑکنے لگتی ہے فرشتہ کہتا ہے اے پاک نفس اچھے درختوں کی گنے سائے میں چلے جاؤ چلتے ہوئے پانیوں کی طرح چل ملاک الموت ولی اللہ پر ماں سے زیادہ شفقت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ روح اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو وہ اس روح پر نرمی کر کے خدا تعالی کی رضا چاہتا ہے پس اس کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال آپ نے فرمایا ادھر اس کی روح نکلتی ہے اور ادھر تمام فرشتے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر بدلہ تمہارے صبر کا تو پچھلا گھر پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا اللہ حافظ دوسرے مقام پر فرمایا اگر مومن ہے تب تو راحت اور خوشبو میں ہیں اوپر نعمت جنتیں ہیں جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارک بات دیتی ہے اور کہتی ہے تو مجھ کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف جلدی جلدی لے جاتا تھا اور گناہوں سے دور رکھتا تھا تو آج تجھے مبارک ہو کہ تو نے خود بھی اجات پائی اور مجھے بھی نجات دلا دی چنانچہ جسم بھی روح کو یہی کچھ کہتا ہے اللہ حافظ اور زمین کے وہ حصے جن پر نیک بندہ عبادت کرتا تھا وہ اس کے لئے روتے ہیں اور ہر وہ آسمانی دروازہ جس سے اس کا عمل خیر اوپر جاتا تھا اور جس دروازے سے اس پر رزق نازل ہوتا تھا چالیس روز تک روتا ہے اللہ حافظ جب اس نیک بندے کی روح نکل جاتی ہے تو پانچ سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان کو پہلو پر لٹایا جاتا ہے تو فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں اور انسانوں کے کفن سے پہلے ہی اسے کفن پہنا دیتے ہیں اور ان کی خوشبو سے پہلے فرشتے خوشبو لگاتے ہیں اس کے گھر سے لے کر قبر کے دروازے تک فرشتوں کی دونوں طرف دو قطارے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے اس تغفار کی دعا کرتی ہے اس وقت شیطان اس قدر زو سے چیک چیک کر اپنے لچکر سے کہتا ہے کہ خرابی ہو تمہارے لئے اس بندے نے کیسے نجات پالی وہ کہتے ہیں تو گناہوں سے بچا ہوا ہے اللہ فکر سامائین اگرام انسان کی روح جب قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو مومن کو غسل دینا اس کا جنازہ پڑنا اس کو دفن کرنا اہل اسلام پر لازم و ضروری ہے غور کرو اے مسلمان وہ وقت کیسا مشکل ہوگا جب مرنے والے کے کپلے اتار لیے جاتے ہیں انسان جو میری میری کرتا زندگی کی صرحت پار کر جاتا ہے آج کتنا بے بس ہے نہ مال اس کا رہا نہ جائداد نہ جائداد اس کی رہی نہ جائداد نے اس کا ساتھ دیا حتیٰ کہ تن کے کپلے بھی اتار لیے گئے اگر چاندی کا ایک چھلہ بھی انگلی میں ہو تو وہ بھی اتار لیے جاتا ہے اب غسل اسے عسل دینے میں مصروف کار ہوتا ہے تو یہ اس کو پہچانتا ہے مگر اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا علامہ جلالدین سیودی رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور شریف میں حدیث نگل فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت اپنے غسل دینے والے اٹھانے والے کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتی ہے میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں من و مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے اس کے دنیاوی زندگی کے دوست و عزیز رشدار سب اسے تنہ تنہا قبر میں لٹا کر اور مٹی ڈال کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہد بھی مردہ سنا کرتا ہے دوستو میرا واقعہ پس یہیں تک تھا اچھا لگا دعاوں سے ضرور نوازیں زیادہ زیادہ اس واقعوں کو بھی شیئر کریں انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ ان واقعوں کی ہم لوگوں کو اس وقت میں اس دور میں ضرورت ہے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اگلے واقعوں میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ